اگر صدر مملکت یہ سمجھیں اگر صدر مملکت یہ سمجھیں کہ ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ قانون سازی فاری طور پر ہو نہیں سکتی اور آرڈیننس کی ضرورت ہے تاکہ تاتل آئے نظام ریاست میں ایسا تو کوئی نظام ہی نہیں ہے ایسا کچھ ہوا ہی نہیں ہے تو یہ جو الیکشن ریفارم سو کالڈ وہ کرنا چاہتے ہیں اور الیکٹرونک ووٹنگ مشین مسلط کرنا چاہتے ہیں جو دنیا کے دو ڈائی ملکوں میں ہیں وہ بھی وہ ملکیں ہیں جن کی آبادی شاید ایک کروڑ بھی نہیں ہیں باقی تو بڑی جمہوریتوں میں یہ یوز ہی نہیں ہوتی صرف اس لیے کہ پچھلی بار آر ٹی ایس کا بٹن ہاتھ میں تھا اور اب ای وی ایم کا بٹن ہاتھ میں ہوگا ڈیس کا الیکشن میں جو ریپورٹ آگئی ہے اس کے بعد کوئی مزید ثبوت دینے کی ضرورت ہے کہ یہ ووٹ چور مران ہے اور اب یہ ووٹوں کی ڈے لائٹ رابری کا جو منصوبہ ہے وہ یہ بنا رہے ہیں جو انشاءاللہ پاکستان کے لوگ پلٹیکل پارٹیز کامیاب نہیں ہونے دیں گے اسی طرح جو نیب کا یہ رونا روتے تھے اعتصاب کا یہ جو نیب ترمیمی آرڈیننس آیا اور اس کے بعد یہ جو اب آرڈیننس آیا ہے یہ تو ساری ڈالی کالی نکلی ہے یعنی مخالفوں کو جال میں پھنساتے جاؤ اور اپنے لئے پھولوں کی سیج ہے مخالفین کو پھانسو اور اپنے آپ کو کابونہ آنے دو یہ عمران حکومت کی فلسفی ہے اتنا جھوٹ بولو اور اتنا لاؤڈو کے جھوٹ بولو کہ سچ کا گمانہ اس کو ڈریک کر رہے ہیں لوگوں کا جینہ آپ نے محال کر دی ہے الیکشن کو آپ ہر بار رگ کرتے ہیں چوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں الزام آپ لوگوں پر لگاتے ہیں اور آخر جو واردات کی ہے مصوف نے اور ان کے ساتھیوں نے جو ایک نوٹفکیشن پر پچھلے دن کریئٹ کی ہے تو کوئی پاکستان کا ریاستی ادارہ اب ان کے شر سے محفوظ نہیں اور لوگوں کا سچی بات ہے بہت پریشر ہے پاکستان کی اپوزیشن پر کہ یہ تو لے ڈوبے ہیں اس ملک کو تو اپوزیشن باہر نکل گئے ان کا پوری طرح مقابلہ کرے تو یہ فیل عوامی نمائند ہیں ہمیں آتی ہیں ہم گلیوں بازاروں میں گھونتے ہیں سو مسلم لگ نون تو اپنا ایک روڈ میں بنا چکی ہے پی ڈی ایم نے بھی وہ فیصلہ کیا ہے ہم نے پچھلے دنوں بھی مہگائی کے خلاف بڑے اتجاجی مزارع کی ہیں اس کو انشاءاللہ ہم کانٹینیو کریں گے اور زیادہ اس کے اندر تیزی آئے گی گولو گلیوں بازاروں میں ہم نکلیں گے بالکل اور نکل کے بڑے اتجاجی مزارع کی ہیں اس کو انشاءاللہ ہم کانٹینیو کریں گے اور زیادہ اس کے اندر تیزی آئے گی گولو گلیوں بازاروں میں ہم نکلیں گے بالکل اور نکل کے اس مہنگائی کا جو معتم ہے وہ کریں گے اور حکومت سے مطالبہ کریں گے کہ وہ قیمتیں کم کریں کیونکہ قیمتیں کم کرنا اور ان میں توازن پیدا کرنا حکومت کا کام ہے کسی اور کا کام نہیں ہے اور وہ اپنا کام نہیں کر رہے اگلی بات یہ ہے جو میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی اکل اور دانش کی رتی باقی حکومت میں تو عمران صاحب کو اب یہ مان لینا چاہیے کہ جیسا بھی مینڈٹ ان کو ملا تھا یا ان کو دلوایا گیا تھا کام نہیں بنا تو نظام فیل ہو گیا بجائے اس کے کہ تلخی بڑے خرابی آئے یا نظام کے اندر کوئی ڈس آرڈر کریئٹ ہو اگر ان کے پاس کچھ سینسیبل لوگ موجود ہیں تو ان کو اپوزیشن سے بات کر کے نئے الیکشن کی طرف پاکستان کو خود ہی لے جانا چاہیے اس گورنمنٹ کو ریزائن کرنا چاہیے اور نیا مینڈٹ لینا چاہیے جس نے بھی ملک کو چلانا ہے گوان کرنا ہے اس حکومت کے باس کب یہ روگ نہیں رہا تو میں ایہا صادق صاحب سے دلخواست کروں گا کہ وہ اپنی رائے کا اظہار فرمائیں پھر آزو نظیر طارد صاحب بات کریں گے اور مصدق ملک صاحب اپنی رائے کا اظہار فرمائیں گے ایہا صادق صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ صادق رفیق صاحب میں جب یہاں پریس کانفرنس پہ آ رہا تھا آنے سے پہلے میرے دفتر میں جو لڑکے بیٹھے تھے انہوں نے کہا جی اگر پریس کانفرنس میں جا رہے ہیں تو ایک ہم آپ کو کاغذ بنا کے دینا چاہتے ہیں یہ سب تنخواہ دار لڑکے ہیں کہ ہمیں کاغذ بنا کے دینا چاہتے ہیں وہ ذرا وہاں پڑھ دیجئے گا تو میں بڑی مختصر طور سے یہ پڑھ دیتا ہوں چینی دوہزار اٹھارہ میں پچاس روپے آج کہتے ہیں ہمیں ایک سو ساٹھ میں بھی نہیں ملی پہلے چینی ایکسپورٹ کر دی اس کے بعد شارٹیج کریئٹ کی اس کے بعد امپورٹ کر دی جو ایف آئی اے کی رپورٹ تھی اور جو اس کے اوپر کیس بننے تھے آج تک فیصلہ نہیں ہوا دس کلو آٹھا تین سو ساٹھ روپے سے اور بمپر کروپ ہوئی اور کروپ کہاں گئی یہ نہیں پتا سمگل کرا دی افغانستان بھیج دی یا کیا کیا یا زمین کھا گئی کسی کو نہیں پتا ویجیٹیبل گھی ایک کلو ایک سو اٹھالی سے چار سو روپے کلو یہ میرے دفتر والے مجھے بتا رہے ہیں مرگی ایک سو نوے سے تین سو روپے ایک لٹر دودھ چراسی سے ایک سو تیس روپے ایک کلو باسمتی دائیس پچھتر سے ایک سو ستارہ روپے بانوے روپے کے انڈے سے ایک درجان ایک سو اٹھتر ہو گئے اور یہ اور آلو ستائیس روپے سے بہتر روپے ٹیمارٹر تیس روپے سے پچانوے روپے دال ماش ایک سو اٹھالی سے دو سو ستتر بجلی نو روپے یونٹ سے پچیس روپے یونٹ گیس دو سو فیصد زیادہ پیٹرول اسی روپے لیٹر سے ایک سو پنتالس ڈیزل اٹھانوے سے ایک سو بانوے ادویات ساڑھے چار سو فیصد زائد اس کے بعد تو ایک ہی چیز ذہن میں آتی ہے کہ جب مہنگائی ہوتی ہے تو حکمران چور ہوتے ہیں تو یہ چور کا ایک لیول ہوتا ہے ایک ڈاکو کا لیول ہوتا ہے اس سے اوپر جو لیول ہوتا ہے وہ بھی پار کر گئے ہیں اور جو کرزے انہوں نے لیے جو دس سال پچھلی دو حکومتوں نے نہیں لیا اس سے زیادہ کرزہ انہوں نے لے لیا اور ان کو مزے کی بات ہے احساس نہیں ایک ریلیف پیکج دیتے ہیں جو پانچ چھ سو روپے مہ وار بنتا ہے جن کو ریلیف پیکج دینا جا رہے ہیں اور رات کو پہلے تیل کی قیمت بڑھاتے ہیں اور اگلے دن صبح بجلی کی قیمت بڑھا دیتے ہیں یہ کبھی نہیں ہوا پاکستان کی تاریخ میں کہ ایک مہینے میں تین دفعہ بجلی اور تیل کی قیمت دو دو تین تین دفعہ بڑھ جائے مگر اس سے زیادہ نا اہل حکومت میرا خیال ہے پاکستان کی تاریخ میں نہیں دیکھی میں دو تین چیزوں پر چھوٹی چھوٹی چیزوں پر گفتگو کرنا چلا ہوں ایک جو نیشنل اکاؤنٹو بیلٹی کا یہ آرڈننس لے کے آئے اس آرڈننس میں وزیر آسم کو استثناء ہے وزراء کو پوچھا نہیں جا سکتا چیف منسٹر کو پوچھا نہیں جا سکتا یہاں تک کہ جو پی ڈی 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 ٹی ایکنیک ہیں ان کو بھی پوچھا نہیں جا سکتا جبکہ مسلم لیگ نون کے وزراء کو اپوائنٹمنٹ کے اوپر کہ آپ نے اس آدمی کو کیوں اپوائنٹ کیا اس کے اوپر بھی جیل کاٹنی پڑی نیب کی جیل کاٹنی پڑی تو یہ قانون خان صاحب نے اپنے لیے بنایا اپنی فیملی کے لیے بنایا اپنے وزراء کے لیے بنایا جو کہ ہمیں ڈیر مہینہ پہلے پتا چل گیا تھا کہ ان میں گھورات بہت زیادہ ہے اور بوجھ ڈالوے ہیں پرائم منسٹر پہ کہ جی ہمیں یہ ایناروں دیں اور ان کو خود بھی ایناروں کی ضرورت ہے چونکہ بے شمار ایسی چیزیں کی ہیں جس میں کہ ان کی اکاؤنٹبلیٹی ہونی چاہیے سو پشلوں کو اکاؤنٹبلیٹی ٹھہراؤ اور ہمیں ماف کر دیا جائے ان ایڈوانس یہ قانون تبدیل بھی ہو سکتا ہے خان صاحب کو یہ پتہ چلنا چاہیے جس حد تک وہ لوگوں کے ساتھ گئے ان کے خلاف انہوں نے کو استعمال کیا اللہ تعالیٰ کی ذات بھی دیکھتی ہے اللہ تعالیٰ نے اب رسی کھیچ لی ہے اور عمران خان کی جو رسی کھیچے گی نا تو وہ رسی کا سرہ پھر عمران خان کو نہیں نظر آئے گا انشاءاللہ یہ آپ بھی دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے الیکشن ریفارم الیکشن ریفارم کا لے کے آئے اس میں کانسٹیٹیوشنل وائلیشنز یہ کر رہے ہیں جو دارہ اختیار میں نہیں ہے ان کے کرنے کی جس میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کی زورت ہے اور پھر ای وی ایم پہلے آر ٹی ایس اور اب ای وی ایم وہ لانا جاتے ہیں ہمیں اتراز نہیں ہے کہ ای وی ایم ہمیں دکھائیں مگر اگر دکھائیں گے نہیں چھپانا چاہتے ہیں بلڈوز کر کے نیشنل سیملی سے کیا اور اب جوائنٹ سیشنگ میں بلڈوز کرنا چاہتے ہیں یہ پاکستان کی عوام اور پولٹیکل پارٹی اس کو نہیں برداشت کریں گی چاہے ہمیں سڑک پہ آنا پڑے چاہے ہمیں رستہ روکنا پڑا تو ہم انشاءاللہ روکیں گے اور اوورسیز پاکستانی ووٹرز کی بھی بات کرتے ہیں ہم بھی چاہتے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا اختیار ملے مگر اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے وہ ہم سے ڈسکس نہیں کرنا چاہتے ہیں وہ ایسا سسٹم لانا چاہتے ہیں جس سسٹم میں جس سسٹم میں وہ کنٹرول کر سکیں اب سیلیکشن تو بہت ہو چکی اب بار بار سیلیکشن نہیں ہو سکتی ملک کو جو نقصان پہنچا ہے یہ نقصان کبھی بھی ہم نہیں چاہیں گے کہ اور پہنچے اور جو تیزی سے ملک نیچے جا رہا ہے جن کو یہ احساس نہ ہو کہ جب ڈالر مہنگا ہوتا ہے تو پاکستانیوں کو فائدہ ہوتا ہے اگر ان کو یہ بھی احساس نہ ہو تو آپ کو بھی پتہ ہے صاحب ظاہر ہو گیا کہ عمران خان صاحب آئی ایم ایف کی پولیسیز کے مطابق چل رہے ہیں انہوں نے پہلے جو وزیر لے کے آئے تھے حفیظ شیخ صاحب اور جو گورنر صاحب لے کے آئے ہیں وہ وہاں سے آئے ہیں اور انہوں نے وہاں پہ واپس چلے جانا ہے اور ان کی اس سوچ ان کے موں سے جو نکل گئی یہ بات کہ ڈالر جو ہے اس کو مہنگیا ہونے سے پاکستانیوں کو فائدہ ہے یہ کون سی منطق ہے یہ جو بائیس کلور پاکستانی ہیں ان کو تو فائدہ نہیں ہوتا وہ جو پچاس ساٹھ کو یہ فائدہ کرنا چاہتے ہیں شاید اس کی بات کر رہے ہوں گے تو ان کے لئے وہ پچاس ساٹھ لاکھ پاکستانی زیادہ اہم ہے اور ایک میں اور کہنا چاہوں گا یہ جو مہدہ وغیرہ ہوا ہے بھی ٹی ایل پی کا اور حکومت کا وہ ایک وزیرے وہ تھے انٹیریئر منسٹر تھے وہ کوئی گمے ہوئے ہیں ان کی تو تلاش کیجئے جو کہتے تھے جرا دوں گا مار دوں گا اسمبلی کو آگ لگا دوں گا وہ وزیر کہاں پہ ہیں ان کے لئے پلیز مربانی کر کے تلاش گمشدہ کا آپ اعلان میڈیا کے تھوک کر دیں شکریہ جو آزم دنیل طرق صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بہت شکریہ جیسے حوال کروں حفیق صاحب اور سردار یاد صادق صاحب نے جو ہوش ربا مہنگائی ہے اور جس طرح سے پاکستان کے عوام حکومت کی نائلی کی وجہ سے دو وقت کی روٹی کو تنگ ہو گئے ہیں اس پہ بات ہو چکی اس پہ بات کر لیں گا میں سمجھوں گا کہ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو دو ایریاز ہیں اس کے حوالے سے آپ سے ضرور بات کروں اور تھوڑا سا دو قوانین جن کو یہ تبدیل کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں اور چور دروازے سے کرنے کی کوشش کی گئی ہے نیب لاؤز اور الیکشن لاؤز الیکشن لاؤز کے بارے مقصرن صرف یہ ارز کروں گا کہ خوضہ سعید رفیق صاحب اور سردار عیاد صادق صاحب